بسم اللہ الرحمن الرحیم ابعوذ باللہ منی شہیطichtsعام الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلاة و السلام مولانا مولک قولین جددل حسن بن حسین مولانا بن قواسمِ محمد اللہ حسن محمد صوالی اللہ محمدن و عیر محمد آپ سبی حضرات کو امام علی رضا کی بلادت بہت بہت مبارک آپ کے والد کا نام ہمارے ساتھویں امام موسیٰ قاظم علیہ السلام آپ کے والدہ کا نام امول بنین امال بنین عرف نجمہ ہے آپ کی زندگی کے بہت سارے واقعات ہیں جس میں سے میں ایک واقعہ پیش کر رہی ہوں امام علی رضا کا ایک چانے والا خاصد بن خیصد کی طرف روانہ ہوا اور جیسے ہی لوگوں کو پتا چلا تو ہر کوئی اس کی مہمان نوادی کرنے لگا کوئی سونا دیتا ہے کوئی چاندی دیتا ہے کوئی اونٹ دیتا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ ہماری طرف سے امام کو حدیعہ پیش کرنا دیرے دیرے یہ بات پورے سن میں پھیلنے لگی جیسے ہی ایک گوڑی عورت کو پتا چلا جیسے ہی ایک گوڑی عورت کو پتا چلا تو وہ اس امام کا قاصد آئے تو وہ اس کی تلاش میں بھاگنے لگی دھونٹو دھونٹو جیسے ہی وہ امام کے قاصد کے پاس پہنچی امام کے قاصد کے پاس پہنچی اس نے دیکھا کہ اس کی دامن میں بس یہ ایک سکہ ہے جس سے وہ ابھی کا کھانا کھا سکتی ہے اس نے امام کے قاصد سے روکا کہا کہ اے امام کے قاسد میرے پاس بس یہ ایک سکہ ہے جس سے میں ابھی کا کھانا کھا سکتی ہوں لیکن مجھے کھانا کھانا گوارہ نہیں ہے اس نے سوچا کہ ایک سکہ کی کیا عقاد لیکن اس نے بوڑی کا دل رکھتے ہوئے وہ سکہ لے لیا اور وہ بوڑی چلی گئی امام کا قاسد جیسے ہی امام کی طرف روانہ ہوا امام کی خدمت میں پہنچا وہ کہنے لگا کہ اے امام یہ اناج آپ کے اس چانے والے نے دیا ہے یہ سونا آپ کے اس چانے والے نے دیا ہے جیسے ہی یہ ساری چیزیں دے چکا جیسے ہی یہ ساری چیزیں دے چکا تو واپس جانے لگا ہے امام نے کہا اے شخص تو کچھ بھول تو نہیں رہا امام نے بولا نہیں نہیں نواز رسول میں کچھ نہیں بھول رہا امام نے کہا اپنی آباں میں دیکھو اپنی آباں میں دیکھو ایک سکہ بندہ ہوا ہے ایک سکہ بندہ ہوا ہے اس میں وہ سکہ نکال کر دے دیا امام کی خدمت میں رکھ دیا اور کہتے ہیں امام امام کہتے ہیں کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ غریبوں میں تقسیم کر دو اور یہ جو ایک سکہ ہے اس میں سے تھوڑا سا آنا چاہے گا اس سے مجھے روٹی بنا کر مجھے دے دو میں نے تین دن سے کچھ نہیں کھایا تھا میں اسی سے اپنا روزہ کھولوں گا ہمیں اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ امام کس کی کیا چیز قبول کرے